چہتر بھائی میری نجروں میں بہت بڑے ہیرو ہیں اور مجھے بہت گرب ہے کہ چہتر بھائی ہماری پارٹی میں ہیں آج کے دور میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیل جاتے ہیں دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا کیوں گرفتار کیا گیا فورس ڈپارٹمنٹ والے ان کے علاقے کے اندر گریب کسانوں کی جمینیں چھین رہے تھے یہی تھا نا ماملہ جمینیں چھین رہے تھے انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ان کو فورس ڈپارٹمنٹ والوں کو روکا کسانوں کو ان کی جمینیں واپس دلوائی اور یہی کیس کر کے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا حد تو تب ہو گئی بی جے پی والے اتنے گر گئے ارے تمہاری لڑائی تو چہتر سے ہے چہتر کو نہیں ان کی وائف کو بھی پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا اتنا گندہ اور کون ہوتا ہے اتنا گندہ ارے تمہاری لڑائی ان سے ان کی وائف کو تو چھوڑ دو بکم سے کم بکش دو پریوار کو تو بکش دو کم سے اتنے گندے لوگ ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تھا چہتر کو توڑنا اس کے پہلے بھی سال بھر سے چہتر کے چکر لگا رہے تھے بہت دنوں سے چاہت تو آجا ہماری پارٹی میں تو آجا وہ یہی کرتے ہیں اتنے کروڑ روپے لے لے تو آجا ہماری پارٹی میں جب وہ نہیں ٹوٹا چہتر تو اس کو گرفتار کر لیا جیل میں اتنی بار بی جے پی والے ملنے کے لئے گئے آجا کب تک جیل میں رہے گا یہ کرے گا کب تک ہم دونوں ملنے گئے تھے میں اور بھگونت من دلی سے آئے تھے ہم دونوں ملنے کے لئے گئے تھے چہتر بھائی سے اور ان کی وائف سے جیل کے اندر چہتر نہیں ٹوٹا ان کی وائف بھی نہیں ٹوٹی چہتر کو چہتر تو چلو راجنیتی کے اندر ہے راجنیتی میں یہ چلتا رہتا ہے جب ان کی وائف سے ہم جیل میں ملے تو ان کی وائف کے چہرے پہ بھی مسکان تھی ہمیں لگا وہ ناراض ہوں گی ہم سے گصہ ہوں گی ہم دونوں آئے ہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ ہمارا تو پریوار برباد ہو گیا یہ نہیں وہ بھی مسکرہ رہی تھی اور مسکرہ کے انہوں نے کہا چنتہ مت کیجئے ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں مطلب سلام کرتا ہوں میں ان کی وائف پہ آج یہ دونوں واپس آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کی بھروچ سیٹ سے وہاں کے لوگ ان کو بھاری بہومت سے جتا کے اعتحاسک بہومت سے جتا کے بھیجیں گے انہوں نے میں سن رہا تھا ابھی بولا پچاس ہزار پچاس ہزار نہیں اعتحاسک بہومت سے جیت ہونی چاہیے چہتر بھائی کے